اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک بورڈر کا ڈیزائن شیئر کروں گی جو کہ آپ اپنی سلیس پہ اور شرٹ کے دامن پہ بھی یوز کر سکتے ہیں میں یہاں پہ اپنے شرٹ کے دامن پہ یوز کروں گی کیونکہ مجھے اپنے شرٹ کی جو لیندھ ہے وہ زیادہ کرنی ہے تو اس کے لیے مجھے چاہیے سب سے پہلے یہ پیسٹنگ پیپر یہاں پہ جو اس کی لیندھ اور ویرث ہے یہ دیکھیں کم از کم جو اس کی جو لیندھ ہے وہ ٹو انچیز ہے اور جو ویرث وہ اس طرح سے یہ ہم اپنا پہلے پیٹرن کٹنگ کریں گے آپ اپنے حساب سے جتنا آپ کا دیل کرے آپ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ تقریباً سبا ایک انچ اس کی ڈبل کر کے جو ہے وہ ویرث لوں گی یہاں پہ یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو ایک پیسٹنگ کر لیا اب یہاں اوپر سے اس کو اس طرح گلائی دیتے ہوئے ایسے اب یہاں سے اس کی کٹنگ کر لیں گے اس طرح کا پیٹرن ہمیں چاہیے اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ میں نے کافی سارے سے کٹنگ کر کے رکھ لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح اب ہم ان کو ایکسٹر جو فیبرک ہے جو آپ کی شرٹ کے ساتھ میچنگ کلر کے ہیں کوئی کپڑے آپ ان کے ساتھ ان کو اٹیج کر لیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ میں نے جو یہ ایکسٹر فیبرک ہے ان پہ پیسٹ کر لیا ان کو یہ دیکھیں ایسے اور اس کی کٹنگ کرتے وقت آپ کو ڈبل پیس چاہیے یہ ایسے اور سلائے کے لئے جتنا مارجن چھوڑ کے اس کی کپڑے کی کٹنگ کر لیں اسی طرح سے یہ سارے بھی یہ دیکھیں ان کو اب سیمپل ان کو ادھر سائٹ پہ سلائے لگا کے اور اس کو سیدھا کر لیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ میں نے ان سب کو سلائے لگا لیا اب اس کو اس طرح سے سیدھا کر کے ایسے اور پھر اس کو آئرن کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح کے ہمیں پیٹرن ریڈی کرنے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے یہ کچھ اس طرح سے بنا لیا اب میں آپ کو جتنے بھی میرے یہ پیٹرن ہیں وہ سب ریڈی کر کے تو پھر میں آپ کو دیکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ان سب کو اسے سیدھا کر کے اور آئرن کر لیا یہ دیکھیں یہ سارے اور اس کے بعد اب ہمیں چاہیے یہ آرگینزا فیبرک اور جو اس کی ٹوٹل لیندھ ہے وہ یہ ایٹ انچز اور جو ویرت ہے وہ آپ اپنے سلیوز یا شرٹ کے جو دامن ہیں اس حساب سے لیں گے تو میں سیمپل بھی پہلے بس اس کو اس طرح سے ایسے ڈبل فولٹ کر کے اور یہاں پہ ہاف انچز پہ یہاں پہ اس پہ سلائے لگا لوں گی یہ دیکھیں میورس یہاں پہ میں نے اس کو اس طرح سے سلائے لگا کے اور آئرن کر لیا اب میں یہ جو پیٹرن میں نے کٹ کیے ہیں ان کی جو یہ بگرم والی سائیڈ ہے اس کو ہم اس طرح سے اوپر رکھ کے اور یہاں پہ سلائے لگائیں گے اس جگہ پہ سٹارٹ میں ہم تھوڑا سا اس کو چھوڑ دیں گے اور پھر یہاں سے سٹارٹ کریں گے آگے یہ دیکھیں میورس یہاں ہماری یہ جو پیٹرن ہے اس کو میں نے اس کے ساتھ اٹیج کر لیا ایسے اب اس کے اوپر ہم لیس لگائیں گے یہ باریک والی شیٹر لیس لے کے وہ لگاؤں گی میں اس کے اوپر لیس کی سیدھی سائٹ اس طرح سے اوپر رکھ کے اور یہ جو میں نے سلائے لگائی ہے اسے میں تھوڑا سا آگے کر کے رکھوں گے یہاں پہ اور اس کے اوپر اسے ساتھ ساتھ اس کے بالکل اوپر اوپر سلائے لگائیں گے یہ دیکھیں میورس اس پہ میں نے اس طرح سے یہ لیس لگا لیا ایسے اب میں اس کو اپنی جو شیٹ ہے اس کے ساتھ اٹیج کروں گی اس کے لیے میں اپنی جو شیٹ ہے اس کی سیدھی سائٹ اور یہ پیٹرن کی سیدھی سائٹ یہ دونوں ملا کے رکھیں گے اور جہاں ہم نے یہ جو لیس لگائی ہے اس کی جو یہ سلائی آ رہی ہے اس کے اوپر اوپر سلائی لگائیں گے یہاں پہ ہمارا پیٹرن جو ہے وہ شیٹ کے ساتھ اٹیج ہو چکا ہے اب ہم اس کو ایسے سیدھا کر لیں گے ایسے اور پھر بالکل یہاں کنارے پہ سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں ویورس یہاں پہ یہ ہمارا جو یہ ڈیزائن ہے وہ ریڈی ہے اور سیم اسی طرح آپ اپنی سلیوز کے آگے بھی بنا سکتے ہیں لیکن اگر سلیوز کے آگے بنا رہے ہیں تو ان کا جو سائز ہے پیٹرن کا وہ تھوڑا کام کر لیں تو یہ ہے ہماری ڈیزائن کی آورال لک امید ہے آپ کو پسند آئے گی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تینک یو اللہ حافظ